بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر کتہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے ناظرین اس کی مختلف صورتیں ہیں کتے کو اپنے سامنے دیکھنا یا کتے کو دیکھنا کہ وہ خواب دیکھنے والے کو کاٹ رہا ہے یا کتے کو پکڑنا یا کتے کا گوشت کھاتے ہوئے خود کو دیکھنا تو ناظرین ہر خواب کی تعبیر مختلف ہوتی ہے ہم اس لیے اپنے ناظرین سے ہمیشہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں تاکہ مکمل تعبیر آپ کے لمحے آسکے اور جن احباب نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل احساس کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک اور شیئر کیا کریں کمیٹس میں اپنی رائے کا ادھار کیا کریں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس مہنسکے خواب کے اندر کتے کو دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کسی کمینے قسم کے دشمن سے واسطہ پڑنے والا ہے کسی بڑے برے دشمن سے واسطہ پڑنے والا ہے اسی طرح اگر کسی نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ کتے نے اسے کاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو دشمن سے کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا ہے ایسے خواب پر اللہ تعالیٰ سے پناہ بانگنے چاہئے اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے اس کا دشمن شکست کھائے گا اور اسے عزت ملے گی خواب دیکھنے والے کو اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو کسی بڑی پریشانی اور اسی طرح سے کسی وحشت کا خوف کا اسے سامنا کرنا پڑے گا اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب کے اندر تو اس کے گھر کے اندر کتیا آئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا شخص وہ کسی بری عورت سے شادی کرے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے اس نے کتے کو مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اسے اللہ تعالیٰ اس کے دشمن پر غلبہ عطا فرمائیں گے اسی طرح سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے کتیا کو یا کتے کو پکڑا ہے خواب کے اندر اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والا شخص وہ مقروض ہوگا اور اسی طرح سے اس کے عمل باطل ہوں گے مطلب کہ وہ کوئی بڑے گناہ کرنے والا ہے تو ہر اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کا شکر دعا کرنا چاہیے اور ہر برے خواب پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مارن چاہیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو دونوں جہانوں کے خوشیہ نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غمو اور پریشانی اسے نجات ادا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ